بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامین بڑھتے ہیں اگلے وائس میسج کی جانب دیکھتے ہیں اس میں کون صاحب ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں یا کیا بات ہو رہی ہے چلیں جی ہیلو اسلام علیکم وعلیکم سلام جناب باکٹر صاحب یہ میں یوٹیوب کے ویڈیو دیکھ رہا تھا بڑی گا استغول یہ تیل کے بارے میں ہوتا ہے تھا جو تینا کلون جی 20 گرام دیر کے لئے اور میتھی دانا 20 گرام جوائن بھی اتنی یہ لے کر پکا لیا نہیں ہے اور میلے نام تو 5 سے 10 احمل دینی ہے تو یہ پوچھنا تھا کہ یہ ٹھیک ہے کوئی وزن بڑھانے کے لئے وزن بڑھانے کے لئے کلون جی اچھا ایک منت میں چھ سے ساتھ کی حوزن بڑھے گا اچھا چھ سے ساتھ نہیں بڑھے گا چار گلے تو بڑھے گا اچھا تو یہ پوچھنا تھا کہ یہ ٹھیک ہے یا تو یہ یا اس کا کوئی نفسان تو نہیں اور یہ دنہی میں استعمال کر کے دوں یا ویسے دے گا اور اس نے تو بتایا کہ یہ انگنا ایک دن چھوڑ کر وہ یہ ایک دن دے نہیں ہے اچھا تو یہ آپ بتا جائیں کتنی انگنا دوں جو تیس کلو گئے نا بکرہ اس کو کتنا یہ پیل دوں اس نے تو دس ایمل کہا ہے کہ دو دن چھوڑ کے اور یا ایک دن چھوڑ کے دس ایمل سے کیا ہوگا وزن بڑھ جائے گا یا یہ آواز بڑی دب گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کو ریکارڈ نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے نہیں اچھا ہے بند ہو گیا چلیں جی میں کیا کہا ان کو آپ آپ کا دل کیا مانتا ہے یہ صحیح ہوتی ہیں یہ جو باتیں لگوں کی کیونکہ میں تو ایک سائنسدان ہوں اور ہم لوگ تو جو تجربات کی فیکٹس کی بنا دی یہ چیزیں وہ رکھ کے تو آپ کی خدمت بیش کریں اگر آپ کو ان کی وہ یہ سمجھ یہ آ رہی ہے کہ وہ صحیح کہتا ہے تو دل ماننے کی بات ہے اگر دل مانتا ہے تو آپ کر لیں اگر دل نہیں مانتا تو نہ کریں میں تو بارال یہ ہے کہ ایسی باتوں پہ یقین نہیں رکھتا جو اسی حقیقت پہ مبنی نہ ہوں لیکن اگر ان کا پجربہ کہتا ہے یا آپ نے پجربہ کرنا ہے تو ان کی بات ماننے کی پجربہ کر کے دیکھیں ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہوں تو یہ تھا یہ فیلو اس آسکنگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ایک بندے نے ان کو کہا ہے کیونکہ تو پروگرام دیکھا ہے جس میں انہوں نے کلونجی کا اور تیل کا کہا جی دس سی روزانہ پہلے تو ڈیڑھ لیٹر کا تیل سرسکا لے لیں اور پتہ نہیں کتنی کلونجی ڈال لیں اور دس اسی آلٹرنیٹ ڈیز پہ دیتے رہیں بکرے کو تو بکرے کا وزن زبردست بڑھ جائے گا بابا وزن بڑھانا ہے تو ان کو برابر جیسے فربہ کرنے والے ونڈے ہیں وہ پرابر ونڈا دو ونڈے دیں گے اور تیل دینا بھی ہے تو تیل آپ تھوڑا بہت ویکلی مہم اگر سردیاں آ رہی ہیں آپ دے سکتے ہیں لیکن تھوڑا دیں کوئی یہ ہے کہ ایک چھٹانک دے دی that's all یا پچاس ایمل 50 ایمل سے نہیں پہلے 25 ایمل سے شروع کر دیں آہستہ ایسا بڑھا لیں لیکن ڈیلی نہیں وہ ٹوائس ویک دو دفعہ ہفتے میں دے دیا کریں کوئی بات نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کا بیلسٹ ڈائٹ جو فربہ کرنے والے میں نے دیئے ہوئے ہیں ونڈے وہ دیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بکریں فربہ ہوں گے تو آپ کی تھوڑا اپنی بھی آواز بڑی ہی کمزور ہے کچھ کھایا پیا کریں کچھ کھائیں گے تو میں دوبارہ اللہ آپ کو یہی کہوں گا پلیز کھایا پیا کریں اور دیکھیں میں صبح سے کھا پی رہا ہوں تو پھر بھی ابھی بھی میرے پاس دیکھیں مسمی لدہ رکھی بھی ہے اور گریپ فروٹ کو بھی میں نے رکھا ہوا ہے ابھی یہ کھائیں ساسات یہ بھی چلتے ہیں امرود بھی ہیں یہ ساری چیزیں تو آپ بھی کچھ کھائیں کھائیں گے تو بولیں گے نا یہ بولنے کی آواز تو آپ کی ہاں نہیں رہی آپ کا بکروں کا اللہ ہی حافظ ہے ان کا پراپر بندہ دیں فربہ کرنے والے بندے دیں انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے میری جان برا نہیں منانا اور آئندہ آواز صحیح وائس میسج کرنا ہو تو اچھی طرح تیاری کر کے اونچا بولا کریں ٹھیک ہے مہربانی شکریہ اللہ حافظ